تو تب ہم نے یہ ایک سٹوڈنٹس کے لیے آفر رکھی تھی کہ وہ سٹوڈنٹ جو کہ پاکستان میں ایڈمیشن نہیں لے سکے وہ جو ہیں وہ ایم بی بی ایس ابرارڈ جا کے کر سکتے ہیں وہ دنیا کی بہت سارے ملک ہیں جہاں پر ایم بی بی ایس ہو رہا ہے وہاں جہاں پر پاکستانی سٹوڈنٹ جا کر پڑتے ہیں تو وہ اس کے اندر جا کر ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور وہاں پر جا کر اپنے بی 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 ایس کر سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویسل کنسلٹن ہمارا آج کا ٹاپک ہے آئی میٹ ٹیسٹ اس کی پرپریشن اس کے ٹیس سینٹر اور اس کی انرولمنٹ کیسے کروانی ہے تفصیل سے پر آج اس ٹاپک میں ہم بات کریں گے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ریسنلی ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ ہوئے تھے اور اس کے حوالے سے سٹوڈنٹس کافی زیادہ پریشان ہیں کیونکہ اس دفعہ انہوں نے ٹیسٹ کا جو ہے وہ پیٹرن چین کر دیا تھا آن لائن کر دیا تھا اور بہت سارے سٹوڈنٹ اس کے اندر اچھا پرفارم نہیں کر سکتے اور اچھے نمبر نہیں لے سکتے اور ان کا ایڈمیشن جو ہے پاکستان کے یونیورسٹریز کالجز میں میڈیکل کے کالجز میں نہیں ہو سکا تو تب ہم نے یہ ایک سٹوڈنٹس کے لیے آفر رکھی تھی کہ وہ سٹوڈنٹ جو کہ پاکستان میں ایڈمیشن نہیں لے سکے وہ جو ہے وہ ایم بی بی ایس ابراؤڈ جا کے کر سکتے ہیں وہ دنیا کے بہت سارے ملک ہیں جہاں پر ایم بی بی ایس ہو رہا ہے جہاں پر پاکستانی شمرنٹ جا کر پڑتے ہیں تو وہ اس کے اندر جا کر ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور وہاں پر جا کر ایم بی بی ایس کر سکتے ہیں ہم ڈیٹیل اس کے اوپر بہت سارے ملکوں کی بنا چکے ہیں ویڈیوز آرڈی کے جس میں ہم نے ایم بی بی ایس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے کہ کہاں کہاں پر ایم بی بی ایس ہو رہا ہے اور کیا رکوائرمنٹس ہیں کیا اس کے اندر آپ کو مطلب کرنا ہے کس طرح سے ایڈمیشن لینا ہے کیا فیس ہے ساری ڈیٹیل ہم مورڈی بہت ساری ویڈیوز میں شیئر کر چکے ہیں اب وہ آپ ویڈیوز ہماری ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں ایم بی بی ایس اٹلی میں بھی ہو رہا ہے آج کی ویڈیو اسی کے بارے میں ہے کہ اگر آپ ایٹلی سے ایم بی بی ایس کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو آئی میٹ کہتے ہیں جب تک آپ وہ ٹیسٹ پاس نہیں کر لیتے تب تک آپ ایٹلی میں ایم بی بی ایس نہیں کر سکتے تو آئی میٹ کیسے کرنا ہے کس طرح سے اس میں انرولمنٹ کروانی ہے کہاں پر اس کے ٹیسٹ سینٹر ہوتے ہیں اس کا ٹیسٹ کا سٹرکچر کیا ہے اور یہ ساری ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو بھی ملے گی آپ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے آپ کو کافی زیادہ انفرمیشن اس کے اندر ملے گی اور اگر آپ بھی یوکے یو ایس اے کینیڈا آسٹیا اٹلی ترکی کسی بھی ملک میں اپلائے کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو پوری طرح سے گائیڈ کریں گے پوری طرح سے بتائیں گے اور فری ایس ایسپنٹ دیں گے اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیوز جو ہے وہ ملتی رہے ہیں اب آتے ہم ٹاپک کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئی میٹ ٹیسٹ ہے کیا دوستو آپ کو ککلی جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا آئی میٹ ٹیسٹ اٹلی کی گورنمنٹ کی طرف سے ایک منڈیٹی ٹیسٹ ہوتا ہے یہ پوری دنیا کے سٹوڈنٹ جو کہ اٹلی میں یا یورپ کے کسی بھی ملک میں جو ہے پڑھنا چاہ رہے ہیں وہاں پر ایم بی بیس کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر وہ یہ ٹیسٹ ان کو دینا پڑتا ہے اس کے بغیر جو ہے وہاں پر انمیشن نہیں ہو سکتا میڈیکل کے سوڈنٹ جو ہے وہاں پر نہیں پڑھ سکتے اس کے بارے میں آرڈی ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر میں نے ریٹیل سے اس کے اوپر بتایا تھا کہ سٹوڈنٹ اس کے اندر انرولمنٹ ہی نہیں کروا سکتے تو اس کے اوپر ہمارا فوکس ہوگا کہ وہ آپ نے کس طرح سے کروانی ہے مزید تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی مارکنگ سکیم جو ہوتی ہے اس میں سکسٹی ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور ہر جو اس کا میکسیمم ٹائم ہوتا ہے وہ ہنڈرڈ منٹس کا ہوتا ہے ہر ایم سی کیو کا نمبر ہوتا ہے وان پوانٹ فائی نمبر مطلب ڈیڑھ نمبر کا ایک ایم سی کیو ہوتا ہے اگر آپ نے ایک قویشن ٹھیک کیا تو آپ کو اس کا وان پوانٹ فائی مارکس ملیں گے اور اس میں نیگٹیو مارکنگ ہوتی ہے اگر آپ نے ایک قویشن غلط کیا تو پھر زیرو پوانٹ فائی مارکس آپ کے ڈیڈکٹ ہو جائیں گے لیٹس پوز آپ دس قویشن جو ہے وہ اٹیمٹ کرتے ہیں تو آپ کے پندرہ نمبر اس میں سے بنیں گے اور اگر آپ نے اس میں سے کیا تو پھر آپ کے زیرو پوانٹ فائی کے حساب سے ایک بھی غلط ہوا تو وہ آپ کے مائنس ہو جائیں گے تو اس طرح کر کے آپ نے اس کو بیسٹ اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر آپ کو کوئی قویشن کا آنسر نہیں آتا تو آپ نے اس کو سکپ کر دینا ہے آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کا غلط آنسر نہ دے کیونکہ غلط آنسر دینے سے آپ کے مائنس میں جو ہے نمبر ڈیڈکشن ہو جائیں گی اس کے سٹرکچر کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو ہے پانچ طرح کے başریز میں پوچھے جاتے ہیں جرنل نالج کے بارہ ام سی کیوز ہوتے ہیں لوجیکل انڈ ریزننگ کے دس ام سی کیوز ہوتے ہیں بائیولوجی کے ریلیٹڈ ایٹین ام سی کیوز ہوتے ہیں کمیسٹری سے ریلیٹڈ بارہ ام سی کیوز ہوتے ہیں اور فزیکس اور میتھمیٹس سے ریلیٹڈ آٹھ ام سی کیوز ہوتے ہیں اس طرح کر کے یہ اس کا پورا ٹیسٹ کا سٹرکچر ہوتا ہے اور یہ ساٹھ ایم سی کیوز ٹوٹل بنتے ہیں اگر ہم آئی میٹ کے ٹیسٹ پرپیشن کی بات کریں تو دوستو یہ ٹیسٹ آپ کو نارمل پاکستانی ایم کیٹ کی طرح نہیں ہوتا یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس میں آپ کو ریکمنٹ یہی کروں گا کہ آپ اس کی پرپیشن کو اس کے پیٹرن کو سمجھ کر کریں اس کو ایسے نہیں آپ نے دیار کرنا جس طرح آپ ایمٹی کیٹ کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو آن لائن مٹیریل بھی مل جاتا ہے اس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں کچھ سوڈنٹ کے پاس آئی میٹ کی بکس بھی ہوتی ہیں پرانے کچھ سوڈنٹ ہیں جن کے پاس بکس ہیں وہ بھی آپ کہیں سے پتہ کر مل جائے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں آئی میٹ کی بکس باہر سے منگوا بھی سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر کچھ لوگ ٹیسٹ کی پرپیشن بھی کرواتے ہیں ان سے بھی آپ رابطہ کر کے ٹیسٹ کی پرپیشن آپ پرپرلی کر سکتے ہیں اس کے پیٹرن کے اکورڈنگ لی دوستو بکنگ کی اگر ہم بات کریں تو آئی میٹ کا ٹیسٹ سال میں صرف ایک بار ہی ہوتا ہے آئی میٹ 2021 کی بکنگ جو ہے وہ تیس جون سے لے کر بائیس جرائی 2021 تک اویلیبر رہی ہے لیکن کیا ہوا کہ بہت سارے سٹوڈنٹ جو ہے نا اس میں ایک مہینے کا ٹائم ہونے کے باوجود بھی پاکستان سے بہت سارے سٹوڈنٹ اس کی اپنی سیٹ بک نہیں کروا سکے اور اس میں جو ہے انلول نہیں ہو سکے اس کی کیا وجہ تھا کہ جیسے ہی اس کا ناؤس ہوا ٹائم اوپن ہوا ساری سیٹس جو ہے within hours ہی بک ہو گئی تو اس کا بیس طریقہ کار یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے ہی اس کا ناؤس ہوتا ہے آپ نے منتھ انڈ کا انظار نہیں کرنا لازدے تک انظار نہیں کرنا آپ کو اگر لیٹس پوز یہ تیس جون کو ناؤس ہو رہا تھا تو آپ کو تیس جون کی رات بارہ بجے اس کو بیٹھ جانا چاہیے اور اسی سے وقت سی سٹارٹ کر دینا چاہیے اور تب ہی آپ پاسیبل ہوگا کہ آپ اس کے اندر اپنی سیٹ انرول کروا لیں کیونکہ یہ پاکستان میں اس کا جو ٹیسٹ سینٹر ہے وہ ایک ہی ہے وہ لاہور میں ہوتا ہے بریٹش کانسل کے آفیس میں جو ہے بریٹش کانسل کا جہاں پہ آئیس کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہیں پر ہی آئیمیٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس لیے ایک ٹیسٹ سینٹر ہونے کی وجہ سے وہاں پر سیٹس لیمنٹیٹڈ ہوتی ہیں اور جو لوگ انظار کرتے رہتے ہیں ان کو سیٹس نہیں ملتی اس لیے بہتر ہے کہ جیسے ہی اس کا ٹائم اناؤنس ہو اس سال کے لیے ابھی اناؤنس نہیں ہوا جیسے ہی اناؤنس ہوگا ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ اس کے بارے میں بتا بھی دیں گے کہ کس دن یہ ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے اور کس دن اس کی انرولمنٹ سٹارٹ ہونے لگی تو آپ تب جو ہے فورا اپنا اسی دن رات کو بیٹھ کے بارہ بجے جیسے ہی ٹائم سٹارٹ ہو انرولمنٹ کا بوٹل اوپن ہو تو آپ نے انرولمنٹ اپنی کروا لینی ہے آپ نے بیٹ نہیں کرتے رہنا کیونکہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹیسٹ لازمی دینا ہے اور ٹیسٹ لازمی دینے کے لیے آپ کو انرولمنٹ لازمی کروانی ہے تو اس لیے یہ آپ کو جو ہے ٹیسٹ چینٹر ایک ہونے کی وجہ سے سیٹس لیمٹیڈ ہے اور آپ نے ٹیسٹ جو ہے وہ فوراں سے پہلے آپ کو کروانا ہوگا ادروائز آپ جو ہے مس کر دیں گے باقی اس کے بارے میں جیسے ہی اس کی ٹو تھوزنٹ ٹونٹی ٹو میں جو ہے اس کی ڈیٹس سناؤنس ہوں گی بوکنگ کی ڈیٹس آئیں گی تو ہم آپ کو اپنے چینل کے طرح بھی اور کوسٹ کے طرح بھی اپ ڈیٹ کر دیں گے کہ اس کی بوکنگ فلانے ٹائم سے سٹارٹ ہو رہی ہے فلان ٹائم سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس وقت آپ جو ہے جیسے ہی سٹارٹ ہو آپ اس کو فوراں سے پہلے انڈرولمنٹ کروالے دوستو یہ تھی انفرمیشن اباؤٹ آئی میٹ ٹیسٹ پرپیشن ایکزام سینٹر اور اس کی بوکنگ کے حالے سے محید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا مزید ویڈیوز کے لئے آپ ہمارا چینل بھی سپرائب کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اجازت جاتا ہوں اللہ حافظ